ہائی گائی اسلام علیکم ورکم بیکم بیک ٹو مائر یوٹیوب چینل کیا حالیں کیسے سب امید آپ نے سب خیریہ سی ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہے آج نائن تھوار روزہ رمضان ڈے نائن تھ اسٹارٹ ہو چکا ہے نائن بھی سہری کی تیاری کریں گے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے جیس نے میرے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب نہ کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں ویڈیو کو اور شیئر کر دیں چل سہری بناتے ہیں نائن تھے روزہ کی تیاری کرتے ہیں سہری میں آج میرا جو ہے حلیم کھانے کا بہت آج نہیں تین دن سے میرا حلیم کا بہت 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 زیادہ دل کر رہا تھا دو دن سے جو ہے وہاں پر جب پھائی لینے جاتا تھا تو ختم ہو جاتا تھا حلیم آج وہ حلیم لے کر آیا ہے تو آج حلیم اور پڑھانے کے ساتھ کریں گے سہری تو چلتے ہیں کچن میں سہری کے لئے تو جی یہاں سہری کی تیاری کر رہے ہیں ہم یہاں پر لگ دیا ہے میں نے دودھ پھینیوں کے لئے اور میرا فروزن پراتھا کھانے کا بڑا زیادہ دل کر رہا تھا تو میں نے کہا حلیم کے ساتھ جو ہے فروزن پراتھے کا تو آہ مزہی آ جانا ہے تو میں نے اپنے لئے جو ہے فروزن پراتھا بنایا ہے باقی سب کیلئے جو ہے پراتھا بنا رہا ہے اور گیس نے کس کس کو تنگ کیا ہے گیس سے جو ہے میں بڑا تنگ آگئی ہوں سہری کے ٹائم پر بھی کم ہو جاتی ہے اور روزے کے ٹائم جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے نا جب بھی یہ کم ہو جاتی ہے روز آنا یہ ہی ہوتا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتا اسی پر بنایا ہے یا پھر سلینڈر کبھی سلینڈر بھی یوز کر رہی ہوتیوں کبھی یہ یوز کر رہی ہوتیوں میرے خیال سے آپ لوگ بھی پریشان ہیں اس چیز سے بس جی الحمدللہ نائنٹ بھی سہری ہو گئی ہے کے ٹائم کپپک��ے چیز سے اس اللے ہوں میں چیز ہمیں گئی ہے چای کیلمہ کپپکھ 1400 میں ہاتا شوٹڈ کرتا ہے جیس سے لوگا میں ھی میں ہو گیا ہے مطلب میں ٹائم ہوتی ہے اس دوپیار کے ٹائم ہے چاہم ہوتے ہیں میں جب آج ہوتے ہیں لیکن میں ہوتی دیکھ بہت نیند ہوتے ہیں لیکنے میں پیاری ب offenders نے اللہ گی ہے کچھن میں اور پھر فرائر اگرہ کرنا ہے سائی تھی لیفتاری کا جلدی سے چلتے ہیں پہرے پیری بیٹس بنا کے رکھ دیتے ہیں فج میں اس کے بعد پڑھتے ہیں نماز پھر ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دادی کی گھر بھی جانے رو رکھنے کے بعد ہم بنا رہے ہیں پیری بیٹس بنانے کے لئے چکن لیں گے بانلیس کا بوٹیاں کر لیں گے جو مرضی چکن لیں بہرحال ہٹی نہیں ہونی چاہیے بوٹیاں کر لیں گے اس کی چھوٹی چھوٹی ہم لوگ پیری بیٹس ہماری پپا کو بہت پسن ہیں مجھے بھی پسن ہیں پھر ہم پین لیں گے پین میں آئل ڈالیں گے آئل زیادہ ہو گئے تو میں نے کم کر دیا کیونکہ ہم زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے اس کو جو ہے وائٹ کلر کریں گے ہم چکن کا تھوڑا سا پک پائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں لسن ادھرک کا جو ہے پیسٹ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں کم کریں گے خیر پھر ہم اس کو اچھے سے چلائیں گے چمچا اس میں پھر ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے آپ لوگ اپنے حساب سے ایٹ کر دیجئے اگر نمک جیسی ساب سے آپ لوگ کھاتے ہیں اس کے بعد جی ہم اس میں چارٹ مسالہ ڈالیں گے پھر ہلکہ سب لیک پیپر ڈالیں گے ٹیک ہے وائٹ پیپر ڈالیں سویا سوز ڈالیں گے چلی سوز تینوں سوز ڈال دیں گے سویا سوز چلی سوز سرکہ ان تینوں کو ڈال کے اس کو بالکل خوش کر لینا ہے درائے کر لینا ہے دیکھیں بالکل نہ اس میں آئل لینا بالکل بھی پانی بلکل جو ہے ڈرائے ہو چکا ہے اب یہ ہو چکا ہے کمپلیٹ یہاں پر ہم کون فلور اور میدے کو ملا لیں گے ٹیک ہے اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈال دیں گے ہم اور ایک انڈا لیں گے اس کی پھینٹی لگائیں گے نمک ڈال کر ٹیک ہے جی까요 and then ہم ہری مرچے جو ہے اس میں سارے بیچ نکال کے اس کو اچھے سی واش کر لیں گے پھر ہم یہ چکن تس میں ڈالیں گے جتنی مرچے ہیں اس حساب سے چکن ڈالیں گے سائز جتنا ہے اس حساب سے چکن ہم آپ کر لیں گے اور جو ہے پھر ہم اس میں لگا کر دیں گے مائنیس مائنیس لگا کے ہم نے جو ہے سب سے پہلے اس کو مہدے میں کرنا ہے اس کے بعد انڈے میں کرنا ہے پھر میدے میں کرنا ہے پھر انڈے میں کرنا ہے دو کوڈنگ ہونے کے بعد وہ جو انڈا والا لاسٹ والا انڈے میں کریں گے نا انڈے کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو بریڈ کرمز میں کریں گے سمجھائی کچھ یا نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم مرچے لیں گے اس کو ہم میدے میں کریں گے پھر ہم اس کو کریں گے انڈے میں پھر ہم اس کو میدے میں کریں گے پھر ہم انڈے میں کریں گے پھر انڈے والی ڈپ جو ہوئی ہوگی اس کو ہم کر دیں گے بریڈ کرمز میں باقی جو ہے میرا جو ایک بھائی ہے وہ کھاتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا والا میرا گھر پہ تھا نہیں صحیح ہے میں یہ اپنے لئے امی کے لئے پپا کے لئے بنا رہتی ہم تینوں کے لئے یہ بہت تھی کافی تھی اس لئے میں نے زیادہ نہیں بنائی کم بنائیں گے ہمارا چکن بھی بچ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پین میں تو میں نے یہ اٹھا کر فریز کر دیا تھا میں نے کہا دوسرے دن کام آ جائیں گی دوسرے دن بنا لیں گے پیری بیٹس ایک دو جو بھی ہیں پپا کھا لیں گے ان کے لئے خیر یہاں پر روزے کا ٹائم ہو رہا تھا قریب تو بس یہاں پر وہی ریگولر جو ہمارے ہم بنتے ہیں لازمی مست آلو کے پکورے جو کہ ہمارے لازمی بنتے ہیں اور سموسے یہ دو چیزیں ہمارے لازمی 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 بنتی ہیں بھئی ٹھیک ہے جی آلو کے پکورے بن رہے ہیں سموسے جو ہے میں فرائے کر رہی ہوں جلدی جلدی ایک ہی ساتھ جو ہے جب ٹائم کم ہوتا ہے تو میں ایک ہی ساتھ سب چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ سب چیزیں ہوتی رہیں خیر یہاں پر ہم لوگوں نے چکن کے پکورے بنایتے تھے تو یہاں میں نے چکن کے جو ہے پکورے بھی ساتھ میں ہی جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں کڑائی میں تو میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ پکورے بھی ہوتے رہیں گے اور سموسے کیونکہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پکنے میں سموسے ابھی تک نیوئے پکورے میرے ہو گئے دیکھیں پھر جو ہے ہمارے یہ چکن ٹریٹ پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو چکن ٹریٹ بھی فرائے کر لیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھی آج سب چیزیں ہو جاتی ہیں مکس ہر چیز اور مزے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں چکن ٹریٹ میں آئلمنٹ کرنے کے بعد میں نے کہا امی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا میں جا رہی ہوں اپنا جو ہے وضو کرنے کے لیے تو آپ جب تک اس کو دیکھیں میں وضو کر کے آتی ہوں اچھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لائف چل رہی ہے مطلب سوری یہ جو ہے ویڈیو چل رہی ہے تو پھر میں نے کہا چلو اس کو چلنے ہی دیتی ہوں ابھی پھر جب میں نے آکے دیکھا پھر میں نے بن کی اس کو جائے نا ویڈیو کو میں نے آف کر رہا ویڈیو چل رہی تھی میری امی مطلب میں سمجھی کہ امی والی ویڈیو نہیں ریکارڈ ہوئی ہوگی کیونکہ میں بن کر کے چلے گی مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ چل رہی تھی خیر پھر ہم نے آکر جو ہے مرچے فرائی کی اور اس کو دھیان سے کرنا ہے فرائی کیونکہ یہ جو ہے نا اس کو پلٹ پلٹتے رہنا ہے اس کے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہے جب آپ اس کو فرائی کریں یہ جلدی فرائی ہو جاتی ہے جو مرچے ہیں نا پھر میں نے کہا چلو امی والا کلپ بھی لگائی دیتی ہوں سو گائیس روزہ ہم نے کھول لیا تھا نماز پڑھ لیتی ہے آسپارہ نہیں پڑھا آکے پڑھوں گی ابھی ہم لوگ جائیں گے دادی کے ریمشا کا ویڈ کر رہی ہوں وہ آئے گی تو پھر دادی کے گھر جاتے ہیں اتنی زیادہ مجھے آج نینداری کیا میری نین پوری نہیں میں صرف 3 سے 4 گھنٹے مشکل سے سوئی ہوں اور کر میں اڑ گئی لیکن پھر ہمیں دادی کے جانا تھا تو ہم بھی دادی کے جائیں گے اور جو ہے اور جو سمجھ نہیں آرہا تھا کیا پہنو تو پھر سب سے اوپر گئی میرا باش ہوا رکھا ہوتا تو میں نے کہا چلو یہی پہن لگتے چلے جاتے ہیں اور ہاں آتے ہوئے دادی کے سے مجھے اپنے جو پردے میں دیئے ہوئے اور پہنو نے کہا تا کہ آپ پاس لے جائیں رات تک آپ کے ریڈی ہو جائیں گے سو اگر وہ مجھے کال کریں گے ریڈی ہو جائیں گے تو پھر میں وہ بھی لیتے بیا جونگی سو بھی چلتے ہیں چلتے نہیں ویڈ کرتے ہیں رمشا کا وہ آئے کی تو پھر چلتے ہیں بھائیس کب سے ہم لوگ ویڈ کر رہے تھے رمشا پھر لیٹ آئی ہے وہ تو ہم جاتے ہیں دادی کے گھر پر قڑے آئر تو اٹھ نے کری جی رات تک آپ جدی سے چلیں گے دیگے چلتے ہیں ہم تینوں کی دیلی انجھیں دے کٹی کمہ ہارے کہیں گے مجھے تو چیز کنیز ہیں ایسی کا ابھی مجھے پتے ہیں اس کو کیا کٹنے سب سے آئی سب سے آئی اچھو ہمیں رمشان ملکہ پہنے لیا ہے تو جی گائے سب ہی آ چکے ہیں ہم لوگ گھر پر سو میں راستے بیسے ہی جو ہے جب آ رہی تھی تو آتے ہوئے جو ہے میں اپنے پردے بھی لے کر آ چکی ہوں سو ابھی تو میں نہیں لگاؤں گی خیر دیکھتی ہوں کب لگاتی ہوں گرمیاں اتنی آگئی ہیں جس کے کوئی حد نہیں ہے بھائی ایک دم سے بہت گرمیاں آگئی ہیں سو ابھی جو ہے مجھے بہت بھوک لگئی میں نے کیونکہ افتاری میں بھی کچھ نہیں کھائی تھا ابھی میں کچھ نہیں کچھ کھاتی ہوں اور پھر میں کیونکہ پڑھوں گی سپارہ پھر میں تھوڑ در سو ہوں گی لازمی سو گائیس ہو گیا ہے سہری کا ٹائم چلتے ہیں سہری بناتے ہیں اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے ہے اشرا جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا دسوہ روزہ ہے رمضان ڈیلے ٹین آج کا ہے دس روزہ ہو جائیں گے آج کمپلیٹ تو اشرا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر دوسرا اشرا شروع ہو جائے گا ابھی چلتے ہیں سہری بناتے ہیں بس جی دیکھتے ہی دیکھتے ایک اشرا بھی ختم ہو گیا رحمتوں کا اشرا چلا گیا ہے اب مغفرت کا اشرا آگیا ہے پتہ ہی نہیں چلا رمضان اتنی تیزی سے جا لے یہ رونا کی بھی چلے جائیں گی ہائے یہ رونا کی بڑی یاد آئیں گی رمضان بڑے جو ہے یاد آئیں گے کیونکہ رمضان میں ماشاءاللہ بڑی رونا کی وجہت نہیں بڑا اچھا لگتا ہے بھئی ہر طرف ہی خیر یہاں پر ہم سہری بنا رہے ہیں پراتھے وغیر ہے اب میں نے انہاری بنائی رہی تھی بس جی الحمدللہ سہری جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے پہلے ہاشرے کتم ہو گیا ہے اور سہری بھی آخری کمپلیٹ ہو گئی ہے ملو جی تو جی میں اٹھ گئی تھی تو ابھی جو ہے کچھ زیادہ تو نہیں بنانا کیا بنانا ہے مجھے ایک والے پکوڑے بنا لے مجھے کافی زن سے کوئی بول رہا ہے کومنٹس میں کہ ایک والے پکوڑوں کی ریسی پی دیں سو میں انڈے والے پکوڑے بناؤں گی اور باقی جو بھی یہ سرائے وغرا کر دیں گے ساموسے وغرا اور دیکھو دائی بڑے چھولے چاٹ چاٹ بنیے چنا چاٹ تو دیکھتے کیا ہے تو جی آج انڈے والے پکوڑے کی ریسپی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بیسن لیں گے بیسن میں ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے ایک چمچہ بھر کرب چاول کا آٹا پیسا ہوا اس کے بعد نمک ڈال دیں گے پھر لال مرش پوڑر ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے پلیک پیپر میں نے بس ایک چھٹکی ڈالا ہے اس میں زیادہ ہی ڈالا اور جو ہے اجوائن ڈال دیں گے تھوڑی سی اور ڈال دیں گے تھوڑا اس میں زیرا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں ڈال لیوں سوڈا کھانے والا میٹھا سوڈا بیکن سوڈا نہیں سوڈا جو ڈال دیں اس میں پھر ہم ہرا دنیا بارے بارے گھٹ کے ڈال لیں گے ویسے تو یہ کٹا ہی ہوتا لیکن میں نے اور بارے بارے کر لیا اور ہری مرش لیں گے ہری مرش بھی ڈال دیں گے بارے بارے چاپ کر کر اس میں ٹھیک ہے جی اسی ریسپی کو آپ نے فالو کرنے بڑے مزیدار پکوڑے بنیں گے ٹھیک ہے دو چمچے میں نے آئل کے ڈال دی جو کڑائی میں رکھا ہوا تھا میں نے بری آئل لے لیا خیر اس کے بعد ہم نے لسنا دک کا پیسٹر ڈالیں گے دادا میں نے بھر کی نہیں ڈالا دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنا ڈال ہے پھر لال مرچ کٹی ہوئی ڈال دیں گے ٹھیک ہے جو ہے بڑے مزیدار ہمارے پکوڑے بنیں گے پکوڑے انڈے والے ایک والے پکوڑے ٹھیک ہے انڈے لیں گے ہم جتنے مرضی آپ نے لینے لیں ہم زیادہ لوگ نہیں ہیں تین لوگ کے حساب سے لیا میں نے چار لوگ کے حساب سے سوری لیا میں نے ایک انڈے میں سے چار پیسٹر کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر بلیک پیپر ڈالا ہے اور باقی کٹا ہوا بھنا اور کٹا ہوا دھنیا بھی اس میں ایٹ کر دیں گے ایک انڈے میں سے میں نے چار پیسٹر کر لیا اور یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کے جو لکوڈے جتنا میں نے چمچے سے دکھایا اتنا ہی ہوگا زیادہ پتلہ نہیں کریے گا تھوڑا ٹھیک ہی رکھیے گا اس کا جو لکوڈے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں پر روزہ نہ کھتا رہا آلو آرے پاکو آرے فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی پھر ہم کریں گے سموسے یہ بھی ہم روزی کرتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں سموسوں کے بعد جو ہے ہماری باری آتی ہے کس کی ہاں یہ میں نے مرچے بنایتی تین تین ہی بنا لیتی ہوں چکن جتنا پڑا ہوا تھا میں نے اسے کی مرچے بنا لیتی کیونکہ سب تو کھاتی نہیں ہے فپا کے لیے بنا لیتی میں نے کچلو وہی کھا لیں گے تو کیونکہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے یہ پیری بائٹس خیر یہاں پر جو جس طریقے سے میں نے انڈے کو چمچے میں لے کر لپیٹ کر ڈالا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے ڈالنا ہے اسی کو فالو کرنے بعد میں نہ کہنا کہ یہ چپکا نہیں تھا اور ایسا اور ویسا اگر ہاتھ سے ڈالیں گے یا بہت زیادہ پتلا کر دیں گے تو وہ چپکے گنی ٹھیک ہے بیٹر آپ لوگوں نے دیکھ لیں میں نے کس طریقے کا رکھا ہے دکھایا ہے اور اس کو پھر ہم پلٹتے پلٹتے رہیں گے بڑا مزے دار بنیتے اور کلر بھی بڑا مزے کا لگ رہا تھا دیکھیں دیکھنے میں کلر بھی بہت اچھا ہے زیادہ بہت زیادہ نہیں کلر اس کا بلیک نہیں کر دیجئے گا زیادہ ڈارک براؤن بھی نہیں کریے گا بس جی اس طریقے کا کلر رکھیں گا اور بڑے مزے کے بنتے اسی ریسپی کو فالو کرنا ہے اور اسی طریقے سے اسپون سے اٹھا کے ڈالنا ہے اور ایک انڈے میں سے کوشش کریں گے کہ آپ لوگ بھی چار پیس ہی کریں کیونکہ زیادہ بڑے جب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مزے دار نہیں لگتے دیکھنے میں بھی خیر اس کے بعد ہم پاپر کریں گے اور یہاں پر الحمدللہ ٹینٹ وی روزی جو ہے ٹینٹ وی روزی ٹینٹ وی روزہ دس وی روزہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ ہیلو جی تجھے افتاری کے بعد نماز وزرہ پڑھ کے جو ہے میں تھوڑ دیر سو گئی تھی مجھے بہت زیادہ کیونکہ نیند آ رہی تھی تو ابھی مجھے جو ہے نہ سہری کے لیے برگر بنانے میرا بہت زیادہ دل کر رہا ہے برگر بنانے کا تو ابھی میں جاؤں گی باہر بندس وغیرہ لینے کے لیے سو بھی تو خیر میں سو کر اٹھ گئی ہوں سپارہ بھی پڑھنا ہے میں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کھایا تھا ابھی کچھ نہیں کچھ تھوڑا بود کھاتی ہوں دائر بڑے وغیرہ جو بھی بنایا ہے چنر چارٹ وہ کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں سو بھائز ابھی میں جا رہی ہوں باہر کھلا میرا بڑا خراب ہوگی ہے جو ساں گھنڈا خراب کی جیسے بڑا خراب ہوگی ہے ابھی چلتے باہر مجھے کوئی دو چیزیں لینے ہیں انتو کام ہیں سو سب سے پہلے تم جی بندس میں نے شہری کے لیے اپنے لیے ریسے لیے لوگ تو نماری کھیں گے اور میرا کنڈیشنر بات مجھے کنڈیشنر بھی لینا ہے چلتے ہیں سو گائس میں آگئی ہوں گھر سوک ہی گرمی ہوگی ہے اتنی گرمی آگئی مجھے نہیں لگتا ایک تک لگتا ہے بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی اب اچھا گائس میں جو اینا کنڈیشنر تو لائے لائی ہوں ساتھ میں نے مجھے یہ نظر آیا تو میں نے کہا چلو ٹرائے کرتے ٹک ٹرائے پر اتنی زیادہ میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں سو اس میں یہ ہے فیس فوش میں نے ابھی امی کو دیئے وہ مجھے ہو کر چیک کریں گی ٹھیک ہے ابھی دکھاتی ہوں میں آپ کو فیس فوش بھی یہ ہے سکرب مارکس اور فیس فوش اس میں سے تین چیزیں نکلتی مارکس تھا اور فیس فوش تھا اور سکرب تھا تو یہ جو اینا میں ٹرائے کروں کی سمجھ نہیں آرہا ابھی کروں یا پھر کب کروں سمجھ میں نہیں آرہا جب بھی ٹرائے کروں گی آپ لوگ کو بتاؤں گی تو سمجھ نہیں آرہا جب بھی کروں گی بتاؤں گی یا پھر میں اس کو ٹک ٹوک پر شیئر کروں گی اس کا جو ریویو ہے میں ٹک ٹوک پر دوں گی دیکھتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لے کیے گا مجھ کے دعو میں یاد اکھیے گا چلتی ہوں میں پھر آؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں کل سوری صبح بھی جو سہری ہوگی تو پھر آؤں گی فرسٹ اشرا جو ہے ختم ہوتا ہے اور یہیں پہ میں اپنا بلوگ بھی ختم کرتی ہوں نیا اشرا شروع ہوگا نیو اشرا کے ساتھ جو ہے نیو بلوگ بناؤں گی صبح سہری میں سٹارٹ کروں گی بلوگ اب میں بلوگ کو اینڈ کر رہی ہوں اور جو یہ میں نے بین بی کی کٹ لی ہے یہ بھی میں ٹرائے کروں شاید اب والی جو اب جو میں نے ویڈیو بنانی اس ویڈیو میں شاید میں سینی سے پہلے ٹرائے کروں سو دیکھتے رہی گا جس نے لائک نہیں کرے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جس جس نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں میری ویڈیوز